دامنی گینگریپ معاملے میں رام سنگھ نے آج صبح خودکشی کر لی ان کے پتا سے جس وقت بات کی گئی رام سنگھ کے پتا نے ایک خلاصہ کیا ہے رام سنگھ کے پتا نے کہا ہے کہ تیہار جل کے اندر اس کے بیٹے کے ساتھ بلاتکار ہوا تھا رام سنگھ پر بلیڈ سے بھی عملہ کیا تھا رام سنگھ کے پتا کا کہنا ہے کہ چھے دن پہلے ان کی ملاقات ہوئی تھی رام سنگھ سے انتیم بار جب وہ ملے تھے وہ چھے دن پہلے ملے تھے اور رام سنگھ کے ساتھ جیل میں بالتکار ہوا تھا کسی طرح کی بات بتائی تھی آپ کو کہ بھئی مجھے خطرہ ہے جان سے مرنے کا خطرہ ہے آپ نے بتایا کہ بلیڈ کے نشان بھی ملے ہیں ہاں بلیڈ کے نشان بتائے کہ بلیڈ کے نشان ہی ملے ہیں ان کے ساتھ نے بالتکار بھی کیا جیل کے اندر تو رام سنگھ کے پتا کا کہنا تھا کہ جیل میں رام سنگھ پر پہلے حملہ بھی ہوا تھا اسے بلیڈ سے بھی مارا گیا تھا اور اس کے ساتھ بالتکار ہوا تھا لیکن وہ اس طریقے سے کسی ڈر میں نہیں تھا کہ وہ خودکشی کر لے رام سنگھ کے جو پتا ہے وہ یہ کہہ رہے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ بلتکار بھی ہوا تھا رام سنگھ جو کیدامنی گینگریپ میں مکہ روپی اس نے آج جس صبح خودکشی کر لی تھی اس کے گھر والے حالانکہ خودکشی کی خبروں سے انکار کر رہے تھے ستیندر اپادے ہمارے ساتھ موجود ہیں ستیندر سوال یہاں پر خودکشی کو لے کر کے تیار پرشاستن پر بھی اٹھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ رام سنگھ کے پتا نے ایک بہت بڑا یہاں پر خلاصہ کی ہے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ بلتکار ہوا تھا اس سے پہلے بلیٹ سے حملہ بھی ہوا تھا جیل میں رہتے ہو بلکل دیکھے اس طریقے کی باتیں جو ہے وہ لگاتار آ رہی ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کی جو رام سنگھ کے ایڈوکیٹ تھے ان سے بھی ہماری جب ترزی تو انہوں نے کہا تھا کہ حالانکہ انہوں نے اس کی تینکار کر دیا انہوں نے کہا اب اس کی تینکار کر دیا لیکن آپ پراکرتک ویوہار کی بات انہوں نے جرور کسی جیل کے اندر جو اور کہتی ہیں وہ رام سنگھ کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پہ تیہار پرشاشن چکی کوئی ایکسن نہیں لیتا تھا ہم لوگوں نے یہ بات تیہار پرشاشن کو بھی بتائی تھی کہ جو اور کہہ دی ہیں ان کے دوارہ اس طریقے کی چیزیں ہوتی تھے اور آج رام سنگھ کے پتا جو خود کو فندہ لگا لیا ہے تو اس طریقے کی بات آ رہی ستہین ہمارے ساتھ بنے رہی ہے آپ نے کہا کہ اس طرح کی باتیں جو ان کے جو وکیل ہے وہ بھی باتوں بات میں اس طرح کی باتوں کا ذکر کر رہے تھے ہم آپ سے ایک بار پھر سے پوچھیں گے لیکن ایک بار پھر سے اندرشکوں کو سناتے ہیں کہ انان سنگھ کے پتا نے کہا کیا ہے کسی طرح کی بات بتائی تھی آپ کو کہ بھئی مجھے خطرہ ہے جان سے مرنے کا خطرہ ہے آپ نے بتایا کہ بلیڈ کی نشان بھی ملے ہیں ہاں بلیڈ کی نشان بھی ملے ہیں ان کے ساتھ نہ بلدکار بھی کیا جیل کے اندر کسی طرح کی بات بتائی تھی آپ کو کہ بھئی مجھے خطرہ ہے جان سے مرنے کا خطرہ ہے آپ نے بتایا کہ بلیٹ کی نشان بھی ملے ہیں ہاں بلیٹ کی نشان بتایا کہ بلیٹ کی نشان بھی ملے ان کے ساتھ نہ بلدکار بھی کیا جیل کے اندر ستیندر آپ نے سنا کہ رام سنگھ کے پتا یہ کیا کہہ رہے تھے اور شاید یہ باتیں جو ہیں کہیں وکیل سے بھی شیئر کی ہوں گی پہلے کبھی رام سنگھ نے یا رام سنگھ کے پتا نے تب وکیل آپ نے بولا کہ وکیل بھی اس طرح کی بات کر رہے تھے ستیندر ستیندر آپ نے جانا چاہ رہے تھے ابھی ہم نے سنا کہ رام سنگھ کے پتا کیا کہہ رہے تھے کہ رام سنگھ نے انہیں بتایا تھا کہ ان کے بیٹے کے ذات بلدکار ہوا ہے یہ چیزیں کہنا کہ وکیل کے سنگیان میں بھی گئی ہوں گی تب ہی وکیل اس طرح کی بات بھی کہہ رہے تھے جی باقیدہ میں آپ کو بتاؤں وکیل سے جو میری بات ہوئی تھی اور وکیل نے ہمیں جو میں نے وکیل سے بات کیا تھا انہوں نے انٹریجو میں جہاں تک ذکر کیا انہوں نے کہا میں کھولے روح سے تو کچھ نہیں بتا سکتا ہوں لیکن رام سنگھ نے اس طریقے کی چیزیں اس طریقے کی اسے یورین پلا دیا جاتا تھا اب اس کے بات جو ہے اس طریقے کی بات کریں یہ اس کے ساتھ بلدکار ہوا تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آج آنے کا مطلب ہے کہ ان کے سنگیان میں جرور تھی لیکن سب سے بڑا سوال آکے وہیں چکیاتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں سے پتا ہوں یا جیل پرشاچن کو یا تیہار جیل پرشاچن کو یہ چیزیں نہیں پتا تھی جو کہ اتنا بات قسم رام سنگھ میں اٹھا لیا اور اس کے بعد سوال سب سے بڑا اس وقت جیل پرشاچن پر یہ کھڑا ہوتا ہے جیل کے اندر کیسے سب کچھ ہو رہا تھا اور کیسے رام سنگھ یہاں پر فانسی بھی لگا لیتا ہے اسی بڑی خبر پر بنے ہوئے ستیندر آپ ہمارا ساتھ بنے رہی گئے ایک چھوڑ سے بریک کے لیے رکھتے ہیں